دوستو کیا آپ نے دنیا کی سب سے چھوٹے قد والی عورت دیکھی ہے؟ کیا آپ نے انڈیا کا سب سے لمبے قد والا آدمی دیکھا ہے؟ ارے اگر نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں آج کیسے فیڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور حیرت انگیز لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقین نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں میریمر کیوروہ میریمر جب پیدا ہوئی تب سے ہی وہ سسٹیک ہیڈروما کی شکار تھی اس بیماری میں جسم کے کسی بھی حصے میں ٹیومر بننا شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ جسم کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے یہ ٹیومر میریمر کے چہرے پر موں کے دونوں سائیڈز پر تھا اور چھے سال کی عمر تک پہنچنے تک میریمر کی پیس سرجریز ہو چکی تھی اس کنڈیشن کی وجہ سے میریمر عام انسانوں کی طرح موں سے کھا پی نہیں سکتی اور نہ ہی سانس لے سکتی ہے اس کے میدے اور پھیپڑوں میں ٹیوبز لگا کر اس کو غزہ اور آکسیڈن دی جاتی ہے لیکن اتنی شدید میڈیکل سیچویشن ہونے کے باوجود میریمر نے اپنے آپ سے ہار نہیں مانی اور بیوٹیشن بننا شروع کر دیا اور آج میریمر ایک ٹرین بیوٹیشنسٹ ہے اور یوٹیوب پر اس کا اپنا چینل ہے جس کے چھے لاکھ سے زائد سبسکرائبرز ہیں دھرمندرہ پرتاب سنگھ دھرمندرہ کی میرت اتر پردیش سے تعلق رکھنے والا چونتیس سالہ دھرمندرہ سنگھ پوری انڈیا میں سب سے لمبے قد کا بندہ تھا دھرمندرہ کا قد آٹھ فٹ دو انچ تھا بقول دھرمندرہ کے کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے اور اپنے لمبے قد کی وجہ سے اسے بہت سے مسائل درپیش ہیں جس میں سب سے اول یہ ہے کہ اسے لمبے قد کی وجہ سے کہیں بھی کوئی بھی کام نہیں ملتا لمبے ہائٹ کی وجہ سے دھرمندرہ بہت سی کامپلیکیٹڈ میڈگل کنڈیشنز کا شکار ہے دھرمندرہ سے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے کوئی ایسی لڑکی نہیں مل سکی جس سے وہ شادی کر سکے آٹھ فٹ دو انچ لمبی ہائٹ ہونے کے ساتھ دھرمندرہ اس ٹام دنیا کے لمبے قد والے زندہ انسانوں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے جیوتی آمگے جیوتی آمگے ہماری لسٹ پر موجود تمام لوگوں میں سب سے چھوٹی ہائٹ کی عورت ہے جیوتی پیدائشی طور سے ایک جنیٹک ڈس آرڈر کی شکار ہے جس کی وجہ سے اس کی ہائٹ صرف دو فیٹ اور ایک انچ ہے اور اس کا کل وزن صرف گیارہ پاؤنڈ سے اس ہائٹ کے ساتھ ساتھ جیوتی کے پاس دنیا کی سب سے چھوٹی عورت ہونے کا ٹائٹل ہے اور اسے گینیس بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے حالی میں جیوتی کی چھوٹی ہائٹ کی وجہ سے اسے ایک امریکن ہورر ٹی وی سیریز میں شامل کیا گیا تھا جس کا نام فریق شو تھا جیوتی کے نہائیت چھوٹے قد کی وجہ سے اسے پوری دنیا میں کافی شہرت ملی ہے اور لونہ والا کے ایک میزیم میں جیوتی کا ہو بہو سٹیچو بھی بنایا گیا ہے چھوٹے قد کی وجہ سے اکثر لوگ جیوتی کو چھوٹی بچی سمجھ کر پیار کرنے کے لئے اٹھا لیتے ہیں جو کہ جیوتی کو بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ بقول جیوتی کے وہ بچی نہیں ہے چاندرہ دنگی نپال سے تعلق رکھنے والا چاندرہ دنگی آج تک کی تاریخ میں دنیا کا سب سے چھوٹے قد والا انسان تھا جس کا نام اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے گنیز بک کو ورلڈ ریکارڈ میں بھی لکھا گیا تھا چاندرہ کی قد کی کل نمبائی ایک فٹ نو اشاریہ پانچ انچز تھی یعنی کہ صرف چون اشاریہ چھ سینٹی میٹر اس قدر چھوٹے قد کی وجہ چاندرہ کے پیدائشی طور سے ایک بیماری میں مبتلا ہونے کی تھی جسے پریمورڈیل ڈیوارفزم کہتے ہیں چاندرہ پیجتر سال کی عمر میں دو ازا پندرہ میں مرا تھا لیکن مرنے سے پہلے چاندرہ دنیا کے تمام مشہور نیوز پیپرز اور میکزینز میں اپنے قد اور گنیس ٹائٹل کی وجہ سے ہیڈ لائن بن چکا تھا اور لگ بگ دنیا کے سب ہی ڈیویلپ کنٹریز کھوم چکا تھا سارا میں پہلی بزرگوں سے ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ شہد کی مکھیوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے کیونکہ جب یہ حملہ کرتی ہیں تو سینکڑوں یا ہزاروں کی تداد میں ہوتی ہیں اور پورے جسم کو ٹماتر کی طرح لال کر دیتی ہیں اور پھولا دیتی ہیں لیکن سارا میں پہلی دنیا کی ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جنہیں شہد کی مکھیوں کچھ نہیں کہتی سارا کو شہد کی مکھیوں کو جب اپنے جسم پر جمع کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے جسم پر ایک خاص قسم کا آئل لگاتی ہیں جس کی خوشبو کوئن بھی اسے آنے والی خوشبو کی طرح ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ہزاروں کی تداد میں شہد کی مکھیوں کو جسم پر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں بقول سارا کے کہ اس کے لئے یہ ایک طرح سے میڈیٹیشن یعنی کہ مراقبہ ہوتا ہے سارا کو اپنے جسم کو برنا کر کے اس پر آئل لگا کر شہد کی مکھیوں کو اپنے جسم پر پوری طرح ڈھک کر آہستہ آہستہ موف کرتے ہوئے ڈانس کرنا بہت اچھا لگتا ہے سارا اپنے ایک بی ڈانسنگ سیشن میں کم از کم دس ہزار سے زیاد مکھیوں اپنے جسم پر اکٹھیک کر لیتی ہیں ان کے ساتھ مراقبہ اور ڈانس کرنے کے لیے جیسن بلیک آسٹن ٹیکسس سے تعلق رکھنے والا جیسن بلیک ایک موڈرن فریق شوپ پرفارمر ہے جیسن پیدائشی طور سے ایکٹرو ڈیکلی کا شکار تھا جسے لابسٹر کلاوس سنڈروم بھی کہتے ہیں اس بیماری میں انسان کے ہاتھ یا پیر لابسٹرز کے ہاتھوں جیسی شکل رکھتے ہیں اور ہاتھوں اور پیروں کی کچھ ہونگلیاں پیدائشی طور سے یا تو غائب ہوتی ہیں یا جڑی ہوتی ہیں اور ہاتھوں اور پیروں کو کلاوس جیسی شکل میں لی ہوتی ہے اس کمی کے باوجود جیسن نے اپنے آپ کو کسی سے بھی کم نہیں سمجھا اور محنت جاری رکھی اور آج جیسن مختلف ہالی وڈ موویز میں الگ الگ طرح کے مونسٹر رولز ادا کرتا ہے شیدھار چلال ہمیں اکثر لڑکیوں کے کافی بڑے بڑے ناخن دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن بس وہ اتنے ہی لمبے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ روز ملے کے سارے کام کی جا سکیں اور ناخنوں کی کیر بھی کی جا سکیں خیر انڈیا سے تعلق رکھنے والا شیدھار چلال دنیا کا وہ انسان ہے جسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا صرف اور صرف اس کے لمبے ترین ناخنوں کی وجہ سے بقول شیدھار کہے کہ وہ اپنے ناخن پچھلے 62 سال سے بڑھا رہا ہے جب گینیز بک کی افیشل نے شیدھار کے ناخنوں کو جانت پرتال کی تو یہ بات سامنے آئی کہ ناخن واقعی میں اصلی ہیں اور سارے ہاتھ کے ناخنوں کی کل لمبائی 909 سنٹی میٹر ہے ٹرین وین ہے ٹرین وین ہے کو اب تک کا دنیا کا سب سے لمبے بالوں والا شخص مانا جاتا ہے ویتنام سے تعلق رکھنے والے ٹرین کے بال 6 میٹر 20 سنٹی میٹر لمبے تھے ٹرین جب 25 سال کا تھا تو ایک دن اس نے حضب معمول اپنے بال کٹوائے لیکن بال کٹوانے کے بعد وہ شدید بیمار ہو گیا اور اس دن سے اس نے اٹھان لی کہ اب وہ زندگی بھر اپنے بال نہیں کٹوائے گا کیونکہ بال کٹوانے کی وجہ سے ہی وہ بیمار ہوا ہے اس سوچ کے بعد اس نے اپنے بال لمبے کرنا شروع کر دی اور اپنی زندگی کے بقایہ 54 سال تک اس نے بال نہیں کٹوائے شروع شروع میں کچھ عرصے تک سب ٹھیک چھلا لیکن گزرتے وقت کے ساتھ جب بال عورتوں کے بالوں سے بھی لمبے ہو گئے تو اس کے بعد سے ٹرین نے اپنے بالوں کی کیر کرنا چھوڑ دی ٹرین اپنے بالوں کو دھوتا نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ کافی خلیص لگتے تھے اور جب بھی کبھی اس نے کہیں باہر جانا ہوتا تھا تو وہ اپنے بالوں کو اپنے سر پر باندھ لیتا تھا دوہزار دس میں ٹرین مر گیا لیکن مرنے سے پہلے اس کے بالوں کا وزن دس کلو سے بھی زیادہ تھا اور ان کی کل لمبائی بائیس فیڈ سے بھی زیادہ ہو گئی تھی گیم آف تھرونس سیزن جس جس نے دیکھا ہوا ہے وہ اس جائنٹ کے بارے میں شاید کچھ حد تک جانتے ہوں گے جس میں اسے دی ماؤنٹین یا سرگلگین کے نام سے جانا گیا ہے چھے فٹ نوئنچ قط کا چار سو پاؤنڈ وزنی ہیف تھور وہ چلتا پھرتا طاقتور دیو ہے جس سے شاید کوئی بھی پنگانی لینا جائے گا ہیف تھور ایک ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس ٹائم کے دنیا کے طاقتور ترین انسانوں میں سے ایک ہے جو دوہزار اٹھارہ کا ورلڈ سٹرونگس مین چیمپینشپ کا ٹائٹل ہولٹر بھی ہے ہیف تھور کی طاقت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ وہ نو سو نوے پاؤنڈ کی ڈیڈ لفٹ نو سو ستر پاؤنڈ کی سکوٹنگ پانچ سو پچاس پاؤنڈ کی بینچ پریس اور چار سو ستر پاؤنڈ کی لاگ پریس لگا لیتا ہے دوہزار پندرہ میں ورلڈ سٹرونگس وائکنگ کمپیٹیشن میں ہیف تھور نے ایک ایسا کام کیا تھا جس سے اس نے ایک ہزار سال پرانے ریکارڈ توڑ دیا تھا ہیف تھور تیتیس فیٹ لمبا چودہ سو تیس پاؤنڈ وزنی لاگ اٹھا کر پانچ قدم تک چلا تھا اور پچھلا ریکارڈ چار قدم چلنے کا تھا جو کہ اس نے توڑ دیا تھا ٹرک کو رسے سے کھینچنا ہیف تھور کے لیے ایسے ہے جسے ہمارے لیے بھائی بلوک کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا گرکری برچو بلیکٹ بعض اوقات گھر کے لڑائی جھگڑوں میں ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ اس عورت کی زبان بہت لمبی ہے لیکن گرکری بلیکٹ دنیا کی وہ عورت ہے جس کی زبان واقعی میں سب سے زیادہ لمبی ہے فلائیڈا سے تعلق رکھنے والی گرکری کو اندازہ تھا کہ اس کی زبان لمبی ہے اور یہ دیکھنے کے لیے اس نے ایک ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر پوسٹ کی ویڈیو کو چند ہی گھنٹوں میں ملینز آف ویوز مل گئے گرکری دنیا کی وہ واحد خاتون ہے جو اپنی زبان سے اپنی آنکھیں اور کان چھو سکتی ہے اپنی زبان کی وجہ سے گرکری ایک سوشل میڈیا سیلیبرٹی بن چکی ہے جس کے ساتھ لوگ اپنی سیلفی بنوانان پسند کرتے ہیں جس میں وہ زبان باہر نکال کر کھڑی ہوتی ہے گرکری کی زبان کی لیند 11.42 سنٹی میٹر یعنی کہ 4.5 انچ ہے جو اب تک کی عورتوں میں دنیا کی سب سے زیادہ لمبائی والی زبان ریکارڈ کی گئی ہے دوستو اگر آپ دنیا کی سب سے طاقتور عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دنیا کی سب سے لمبے قد والی خواتین دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ چاہتے ہیں ہم کسی خاص ٹوپک پر آپ کے لئے ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ